سناتن جنہوں نے سناتن کو سائنس کے درسٹی کونڈ سے پرکھنے کے لیے کئی سالوں تک ریسرچ کی ہے انہوں نے سناتن کو ویجیان کی کسوٹی پر پرکھا ہے اسے کھرا پایا ہے کیپٹن ہمارے ساتھ ہیں اور وہ سب کچھ ساجہ کرنے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سناتن سکتے ہیں ارون جی ایک بہت بڑا سوال اٹھ کے آ رہا ہے ہندو دھرم سناتن دھرم یہ کیا ہے کہاں سے آیا ہے کتنے ہزار سال پرانا ہے لوگ آج ہندو دھرم کو مانتے تو ہیں پوجا پدیتیوں کو فالو بھی کرتے ہیں شاید کچھ صحیح کرتے ہیں کچھ گلت کرتے ہیں ہندو دھرم کا جتنی بھی پوجا پدیتیاں ہیں ان کا سائنٹیفک کنیکشن ویجیان سے کنیکشن کیا ہے لیکن سناتن ویوستہ ایک ایسی ویوستہ رہی ہے ہمارے آدھیکال سے جس کے اندر ویجیان ہمیشہ سے ویدیمان ہے حاج اس یوگ میں ہمیں یہ سمجھنے کی آوستہ اکتا ہے کہ یہ کیسے ہے کیونکہ منوس سے ہونے کے ناتے جب بھی ہم کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تب ہی اس پر یقین یا ویسواس کر پاتے ہیں اب ہمارے دھرم کے اندر جو بیوستہیں ہیں ان کے اوپر اگر ہم چرچہ کریں جیسے کی سناتن دھرم کے اندر جو پوڑا پرڑالی ہے جو آفرنگز ہیں جس طرح سے ہم لوگ پورے دھرم کے کارے کو کرتے ہیں مندر میں جاتے ہیں ارچنا کرتے ہیں ان کے طریقے کیا ہیں ان کا بیجینک درشتکون تب پتا چلتا ہے ارمی جی یہاں روکوں گا ہر ویقتی جو ہندو دھرم کا ہوگا شاید ہی کچھ ناستیق لوگوں گے جو مندر نہ جاتے ہیں لیکن مندر جاتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں تلک لگاتے ہیں پنڈی جی پرشاد دیتے ہیں بات پاس آ جاتے ہیں لوگوں کو اس کے پیچھے کا ویجیان نہیں پتا ہماری آستہ ہے ہم مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں مندر جانا ہے میری ماتھا نے سکھایا میری پتا جی نے سکھایا کہ ہاں ہمیں آج مندر میں جانا ہے لوگوں کو لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کا ویجیان کیا ہے اس کو آپ کیسے بجاگر کرو دیکھیں اس میں کئی سود ہو چکے ہیں ویڈیانکوں نے کئی کافی کارے کیے ہیں جو ہمارے ماسٹر تھے گروہ تھے فرانس میں فرانسیسی ویڈیانک ڈاکٹر رینی نکاسین نے سترمی صدی میں انہوں نے اپنے انیس ستر کے آسپاس وہ بھارت ورس آئے اور بھارت ورس سے انہوں نے سارا لٹریچر اٹھایا ہمارے ویدوں کو اٹھایا ہمارے پرانوں کو اٹھایا اور انہوں نے اس کو فرنچ میں ٹرانسلیٹ کیا انواد کر کر تیس ورس تک یہی سود کیا کہ ہمارے سناتن دھرم بیوستہ کا ویڈیان کیا ہے تو ہمارے سناتن دھرم میں ویڈیان ہے تو اس کی نولیگ جتنے بڑے بڑے ویڈیانی بیٹھے ہیں ان کو کیوں نہیں ہے اور آپ کے پاس کہاں سے آگئی ہے دیکھیں یہ ایک روچی کا ویسے ہے مجھے کونٹم فیجکس پر اور انرجی پر بارڈی بیانرجیٹکس پر چکروں پر ان سارے باتوں پر بہت روچی تھی بچپن سے بہت روچی تھی اور ایک ہمیشہ ایک سوال ہوتا تھا کیونکہ ہم ایک ہندو پریوار میں پیدا ہوئے ہمارے یہاں ایک انوشاسن تھا ہمارے صورتے چار وزے ہم اڑ جاتے تھے اور ہمارے گھر میں ایک سمیشہ سے ایک سسٹم تھا پوزا پدیتی کا سسٹم تھا منترو چارن ہوتے تھے تو یہ ایک ہمیشہ کیوریوسٹی ہوتی تھی مجھے کہ کیا یہ سب آوشک ہے اس میں کچھ تتھے ہے کیا یہ ہمارے لئے کسی لاعب کی چیزیں ہیں اس وجہ سے یہ ہمیشہ میرے دماغ میں تھا کہ اس پر سوڈ میں آوشک کروں تو آپ کی شوڈ میں کیا نکل کے اس میں جب ہم نے کارے کیا تو جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے انالیسس یعنی کامپیٹیبیلیٹی اوور اس سینرجی اونہ ہمن باڈی تو جو انالیسس ہے ارجہ کی جب ہم شریر میں ارجہ کا سوڈ کرتے ہیں کہ پہلے جب آپ نے کارے کیا تو آپ کے شریر کی ارجہ کی کیا استثیتی ہے آپ کے واتاوان کی ارجہ کی کیا استثیتی ہے اور جب آپ نے منترو چارن کیے یا کسی طرح کی آپ نے گھنٹی بجائی یا کسی طرح کا آپ نے شنگ بجائیا تو ارجہ میں کیا پریورتان آیا اس ارجہ کو آپ میک کیسے کرتے ہیں اس ارجہ سے ملتا کیا ہمارے پاس ایک ینتر ہے اس ینتر کا نام ہے لیکر انٹینہ بڑا ہی سہج سرل طریقے بہت سارے ینتر ہیں بہت سارے کیمرہ بن گئے ہیں پرانتو جو سب سے سرل ینتر ہے وہ ہے لیکر انٹینہ لیکر انٹینہ کو اٹھارویں صدی میں جرمنی کے فیجیسٹ ارنس لیکر نے بنایا تھا میں یہاں ارنس جی کو روکوں گا ارنس جی ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ اس انٹینہ کی پاور ہم اگلے اپیسوڈ میں بتائیں گے آپ کو کہ ایک انٹینہ آپ کی پوری باڈی کی انرجی کو ناپ لیتا ہے وہ کیسے ناپتا ہے وہ اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ارنس جی کے ساتھ بات چیت کریں گے ارنس جی ارجہ اتنی امپورٹنٹ بہت آجچارے کی بھی بات ہے کہ ہمارا جو سربائیبل ہے اس پرتفی پر منس سے ہونے کے ناتے اس کا مول آدھار ہی ارجہ ہے ہماری سراؤنڈنگ ہمارے واتاورن کی ارجہ ہمیں پربابیت کرتی ہے وہ کہتے ہیں کامپیٹیبیلٹی آف اینرڈی تو اگر آپ سراؤنڈنگ کی انرجی اچھی رکھتے تو آپ کی خود کی انرجی اچھی رہے گی اینا وایسے ورسا کہ اگر آپ خود کی انرجی اچھی رکھتے ہیں تو واتاورن کی انرجی اچھی ہوگی ہے اور جو ہماری سناتن بیوستہ ہے اس میں سب ہی طرح کے وکلپ موجود ہیں کہ ہم اپنی ارجہ کو سکاراتمک کیسے رکھیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں باقی چیزیں تو ہم ویورز کو بتا دیں کہ ہر چیز کے وارے میں ہم تسلی سے بات کریں گے اس کے اوپر پوری ڈیٹیلڈ ایک سٹیڈی کریں گے کہ کیسے ہر چیز ہمارے لیے مہتو رکھتی ہے اس کی ایک ایمپورٹنس ہے میں ایک اگزامپل درشگوڑ کو بتا دوں کہ ہم جب تلق لگاتے ہیں اس کے پیچھے کا سائنس کیا ہے ہم جب گھنٹی بجاتے ہیں مندر میں اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے اس کے پیچھے کا ویجیان کیا ہے جب ہم شنک بجاتے ہیں اس کے پیچھے کا ویجیان کیا ہے یہ سب کچھ جانیں گے لیکن ہم اگلے اپیسوڈز کے اندر ایک ایک چیز کے اوپر تسلی سے بات کریں گے عربین جی کے ساتھ عربین جی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم اپنے گھر میں سواستik بنواتے ہیں خون کرواتے ہیں اس سب پدیتیاں فالو کرتے ہیں اس کے پیچھے ویجیان کیا ہے جو جتنے بھی سیمبلز ہیں اور جتنے بھی ینتر ہیں جو جیومیٹری ہے وہ انرجی ریڈیئٹ کرتی ہیں فر ایک جامپل ایج یو سیڈ کہ آپ سواستik بناتے ہیں سبجیکٹو مٹریل یوزد سندور اور سینڈل چندن اس کو جیسے ہی آپ بناتے ہیں آپ ارجا اس میں پردان ہوتی ہے اس میں سے ارجا نکلتی ہے اور اس ارجا کو ایک یونٹ دی ہے یورپ میں سائنٹس نے بوویس وی کن آلویز میجر کی کتنی بوویس انرجی ایک سواستik بنانے سے نکل رہی ہے اور وہ منشعے کو لابانویت کرتی ہے ایسے ہی مجھے ہی بتائیے کہ جب ہم سناتن کی بات کرتے ہیں پیچھے جاتے ہیں ابھی ہم سے گلتیاں کیا کیا ہو رہی ہیں کیونکہ ہم سب فالو کرتے ہیں سناتن کو لیکن ادھورہ ہماری بہنس میں گلتیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم جتنی بھی پدیتی آج کل فالو کر رہے ہیں جو بھی ہم باتچیت کرتے ہیں ہماری گھر میں پنڈی جی آتے ہیں ہم اگر شراد ہوتا ہے ترپن کر دیتے ہیں من سے کریں یا بے من کریں لیکن کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ماتا پیتا نے سکھا دیا کوئی کام کرنا ہے ہمارے پوروچ سکھا کے چلے گئے ہمیں کرنا ہے ہم سے گلتیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں آج گلتیوں پہ جانے کے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں جو میری ایک ریسرچ ہے اس کے اندر یہ نکلا ہے کہ ہم عام طور پر بہت آلیس سے سے بھڑے آج ہر ہندو پریوار کا ایک سب سے بڑا پرشن کیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہم دو تین کاریا جانتے ایک دھوبتی یا آرتی لگا دیں گے کئی ہندو فیملی ہیں جو آرتی دھولسی میں لگا دیں گے اور کچھ لوگ جب پندیت جی آئیں گے جیسی بیوستہ بتائیں گے وہ پوزہ ہو جائے گے اس کی بہتایت ماترہ ہے میں ایسا نہیں کہتا کہ لوگ بیت پارٹی نہیں ہیں لوگ منتروں چارن نہیں کرتے لوگ پارٹ نہیں کرتے ہیں بٹ جو تعداد ہے جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے تو ہمیں سناتن بیوستہ کا جو مول آدھار ہے کہ پوزہ جو ہوتی ہے ایک invocation of deity dimension دیوی دیوتاؤں کی ایک جو universal energy ہے اس کے سمپرک میں آنے کے لیے سناتن دھرم میں جو ہمارے گروہ ہیں آدھی گروہ سنکرہ چارے نے جو بیوستہ اسطحابت کی اس کے پہلے سی بھی بیوستہ ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس بیوستہ کو مرتبان میں نیبھار ہیں آدھی گروہ سنکرہ چارے کی بیوستہ سناتن دھرم نربھار رہا ہے اس میں کیا ہے پٹل ہے پدھتی ہے کوچ ہے سہسر نام ہے اسططی ہے یہ ڈیویزن سے اور یہ جو پوزہ پدھتی کی ڈیویزن ہے یہ پورن ویجیان ہے پر میں آپ کو یہاں روکوں گا عربین جی آپ نے بولا کہ ہم اتنے ہمارے دیوی دیوتا ہیں ان دیوی دیوتا وں سے کنیکشن کی اپنے بات کہی اتنے سارے دیوی دیوتا ہیں کس کو پہچانے ہمارا کنیکشن کس سے ہے اس ویشہ پر اگر ہم جائیں کہ کس بیوستہ کے تحت ہمیں جانا چاہیے کس دیوی دیوتا کی ہمیں پوجا کرنی چاہیے بہت بڑا وستار اس کے اندر ہے بہت وسترط میں اس پہ ہم جا سکتے ہیں نشجت ہی جو ہماری سناتن بیوستہ ہے اس میں دونوں جنڈر ہیں ہمارے پاس دیوی کو بھی پوجا انوکیشن اس اممک دیوی یا دیوتا کا انوکیشن کرنا ان کو کبچ ان کو اس تھاپت کرنا ان کی پوجا کرنا ان کے سمپرک میں آنے کی بھیکوری بیوستہ ہمارے سناتن دھرم میں موجود ہے آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم جانکاری حاصل کرے گے ارون جی س کہ ہم مندر کیوں جاتے ہیں ہم شنک کیوں بجاتے ہیں ہم گھنٹی کیوں بجاتے ہیں ہم سواستik کیوں بناتے ہیں ہم ہون کیوں کرتے ہیں یہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب ارون جی کے پاس ہیں اگلے شنیوار بھولیے گا مت ہمارے ساتھ شریش بھارت